اتبع ما اوحی علیکن وبک آپ اس چیز کی پیربی کیجئے جس کی آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وعارض ان المشرقین اور مشرقین سے عراس کیجئے صورت الانعام کی آیت نمبر اکسٹ چھے کا میان ہے آج اللہ تعالیٰ نے اب یہ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نازل کی ہوئی وحی کی پیربی کیجئے اللہ نے جو وہی نازل کی ہے آپ اس کی پیربی کیجئے اور یہ جو ان مشرقین کی ان لوگوں کے جو تانے ہیں اور ان کی تکلیف دے جو باتیں ہیں ان سے کہیں آپ کی دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ متاثر نہ ہو یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئی ہیں تو یہ اگر آپ کو تانے دیتے ہیں یا آپ کی راستے میں روڈیٹ کاتے ہیں آپ اپنے وحی کی اپنے رب کی نازل کی ہوئی وحی کی پیربی کیجئے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جیسا کہ پشلی آیات کے اندر بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربویت اپنی وحدانیت کے اوپر بے شمار دلائل پشلی بے شمار آیات کے اندر بیان فرمائے کہیں چاند سے کہیں سورج سے کہیں ستاروں سے کہیں رات سے کہیں دن سے کہیں پیدائش سے کہیں خجور سے کہیں انگور سے زیتون سے انار سے اور بے شمار چیزوں سے بارش سے بارش کے پانی سے تو کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے آپ ان کی تاہنامیز باتوں سے آپ ادھر توجہ نہ دیں تو کہیں وہ آپ کی دعوت اور تبلیغ جو ہے اس سے تو آپ فرمایا کہ مشرقین جو ہیں ان سے اعراض کیجئے یعنی ان کی جو تکلیف دے باتیں ہیں آپ ان کو توجہ میں نہ لائیں اور آپ ان پر غم یا افسوس نہ کریں وہ اگر تکلیف دے باتیں راستے میں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں تاکہ جو آپ کا مشن ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ اپنے وقت مقرر کے پر اور جس طریقے سے اس کو پورا ہونا چاہیے وہ پورا ہو اس کو اس کو کوئی فرق نہ پڑے آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو ساتھ میں ولو شاء اللہما اشراکو وما جعلناک علیہم حفیظہ وما امت علیہم بے وکیل اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگمان نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں اب اس کونٹیکسٹ کے اندر بھی بے شمار آیات پہلے گزر چکی ہیں اللہ تعالی نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ جیسے کل کی آیات کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ آپ علماء سے مذاکرات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں اور پھر ان سے باتوں کو اخص کرتے ہیں اور پھر ان باتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہم پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ماذا اللہ یہ وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ اللہ نے وحی نازل کی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کی جاہلانہ اور یہ ہماکت عمیز زباطین محبوبہ ان کی طرف توجہ نہ دیں تو آپ ان کے کفر کی وجہ سے کیوں پریشان ہوتی ہیں ہم نے آپ کو ان کا نگبان نہیں بنایا یا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے ذمہ صرف ان کو تبلیغ کرنا ہے ان تک پیغام پہنچا دینا ہے ان کو اپنے عقائد بتا دینا ہے احکام شریعہ ان سے بیان کر دینا ہے ان تک ہمارا پیغام دے دینا ہے آگے ان کا کام ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کریں تو اگر انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا تو اس کا نفع ان کو ہوگا اور اگر انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہ کیا تو اس کا نقصان آپ کو نہیں ہوگا انہی کو ہوگا تو آپ کے منصب رسالت اور نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوگا معبوب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ آپ ان کے نکمان نہیں ہیں آپ کا کام ان تک ہمارا پیغام پہنچا دینے اور وہ آپ جیسے آپ کو کہا گیا ہے ویسے آپ کر رہے ہیں آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو آٹھ کے اندر وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَضْوَانْ بِغَيْرِ عِلْمِ قَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ سُمَّا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِئُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آگے فرمایا اے مسلمانوں تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تم انہیں برا نہ کہو وَبْنَا یہ بے علمی اور جہالت سے جب تم ان کے خداوں کو برا کہو گے تو یہ اپنی بے علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ اللہ کو برا کہیں گے یہ اللہ کو برا کہیں گے تو اس لیے ان کو جن کی یہ پوجہ کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے بتوں کو برا کہنے سے منع فرمایا یہاں پر کہ مسلمانوں ان کے بتوں کو برا نہ کہو کوئی ایسے الفاظ نہ بھولو کہ یہ اپنی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے پھر خدا کو اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تاکہ اپنے جواب کے اندر جہالت سے مسلمانوں کے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں گے تو معلوم ہوا اس بات سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ کسی جہل جہل انسان سے اگر سامنا ہو جائے تو اس کو کوئی سخت بات نہیں کہنی چاہیے ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت بات کہے گا اپنی بے علمی یا جہالت کی وجہ سے جنس ہے تو امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ تعدہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو برا کہتے تھے مسلمان جو ہیں کفار کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے تو اب کفار جو ہیں وہ اس کا معارضہ کرنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے وہ اللہ کو برا کہتے تھے کافر جانس ہیں تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ اپنی جہالت سے تمہارے خدا کو برا کہیں گے اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے تو اسی طرح ایک حدیث امام ابن جریر اور کچھ اور مفسرین نے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس روایت کا ذکر کیا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو قریش نے کہا کہ ان کے پاس چلو اور ان سے کہو کہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کریں کیونکہ ہمیں حیاء آتی ہے کہ ہم ان کی موت کے بعد ابو طالب کی موت کے بعد ان کی وفات کے بعد ہم ان کے بھتیجے کو قتل کر دیں اب قریش کے سرداروں نے پروگرام بنایا جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا قریش کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چلو ابو طالب کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں کیونکہ ہمیں اس بات سے حیاء آتی ہے ہم آپ کی زندگی میں تو اس کی طرف ہم نے کوئی ہاتھ اٹھایا نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی میں تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تو یہ نہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم پھر ان کو قتل کر دیں اچھا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے بھتیجے کو قتل کر دیا گیا تو پھر ابو سفیان ابو جہل نوضر بن حارس امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید عمر بن آس اسفت بن البختری نے ایک آدمی بھیج کر انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ ابو طالب سے ملاقات کی اجازت طلب کرو کیونکہ اس بات کا بھی پیچھے تفصیل سے ذکر گزر چکا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹیڑی آنکھ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوئی جب تک وہ زندہ رہے مظالم اور ظلم اور تکلیفیں یہ تو پھر بعد میں شروع ہوئی جنسی میں اچھا اب جب اجازت مل گئی کوریش کے سرداروں کو ابو طالب نے اجازت دے دی کہ آپ آج ہو تو اب انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب تم ہمارے بڑے اور ہمارے سردار ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے خداوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں عذیت دیتی ہیں تو ہم یہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں بلا کر یہ ان کو کہو کہ وہ ہمارے خداوں کا ذکر نہ کیا کریں اب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ان سے کہا کہ بھئی آپ کی قوم نے ایک انصاف کی بات کیے آپ ان کے خداوں کو برا بھلا نہ کہیں ان کے خداوں کا ذکر نہ کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم مجھے ایک ایسا کلمہ دوگے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لو تو تم عرب کے عرب کے مالک بن جاؤ عرب کے مالک ہو جاؤ اور عجم کے لوگ تمہارے بار گزار ہو جائیں کیا تم مجھے کوئی ایسا کلمہ دیتے ہو جس کلمہ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم عرب کے مالک بن جاؤ اور آس پاس باقی دنیا کے لوگ بھی یہ تمہارے آگے ابو جہل نے کہا ہاں تمہارے باپ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب اس نے کہا تمہارے باپ کی قسم ہم تمہیں ضرور وہ کلمہ دیں گے بلکہ اس کا دس گناہ دیں گے بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ یعنی کہ جو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو جن کو تم نے خدا کے سوا اپنا شریک منایا ہوئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ان سب نے اس کو پڑھنے سے انکار کر دیا اب ابو طالب کہنے لگے کہ اے بھتیجے کوئی اور بات کرو تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم اسی کلمے سے تو بدکتی ہے اسی کلمے سے تو وہ دھوڑتی ہے اور اسی کے لیے تو یعنی میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا چچا اس کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا یہاں تک کہ یہ سورج کو لاکر میرے ہاتھ پر رکھنے اور اگر انہوں نے سورج کو لاکر میرے ہاتھ پر رکھ دیا تب بھی میں اس کلمے کے سوار کچھ نہیں کہوں گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اب وہ سب غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے آپ ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی برا کہیں گے ورنہ ہم آپ کو بھی برا کہیں گے اور جو آپ کو حکم دیتا ہے اور جو آپ کو حکم دیتا ہے ہم اس کو بھی برا کہیں گے آپ ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی برا کہیں گے اور جو آپ کو حکم دیتا ہے ہم اس کو بھی برا کہیں گے تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب ابو طالب کے پاس وہ لوگ آئے کفار کے جو ان سے سردار تھے اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ ان کو منع کریں تو یہ آگے فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَعِنْ جَاءَتْهُمْ آیَتُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ عَمْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُمِنُونَ اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے آپ فرمائیں آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ جنس ہیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے اوپر پیچھے جو آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں اس میں کیا کرتے تھے ان کے نبی جو نشانیاں بھی پیش کرتے تھے جو موجزات بھی ظاہر کرتے تھے پہلے یہ وعدہ کرتے تھے اس کے بعد یہ پھر جاتے تھے اور ان پر ایمان نہیں لاتے تھے نہ اللہ پر اور اللہ کی نبیوں پر جونس سر تو امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری آپ روایت کرتے ہیں کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد آپ ہمیں یہ بتاتی ہیں آپ ہمیں خبر دیتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاتھی تھی ایک ڈنڈا تھا جس کو انہوں نے پتھر پر مارا تو اسے بارا چشمیں پھوٹ پڑے آپ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور آپ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ سموت کے پاس ایک اونٹھنی تھی تو آپ بھی ان موجزات میں سے کوئی موجزہ پیش کریں نا آپ بھی کوئی موجزہ پیش کریں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کس قسم کا موجزہ دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب آپ ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو پتھر پر مارا تو بارا چشمیں جاری ہو گئے سموت کے پاس ایک اونٹھنی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو حضرت نے فرمایا تم کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو صفحہ پہاڑ ہے نا آپ اس کو سونے کا بنا دیں آپ نے پوچھا اگر میں نے ایسا کر دیا تو تم میری تصدیق کر دو گے سارے گطا تصدیق کر دو گے انہوں نے کہا ہاں بخدا اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم سب آپ کی تباہ کریں گے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا انہوں نے فرمایا کہ یعنی یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو صبح یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اب انہوں نے ایک چیز انہوں نے مگر ایک بات ہے اگر یہ موجزہ پیش کر دیا گیا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ہم ان سب کو عذاب دیں گے کیوں اللہ کا یہ طریقہ ہے یہود و نصارہ کے اندر یا جن پہلے نبیوں کی امتوں کے اندر یا جن پہلے نبیوں کی قوموں کے اندر جن لوگوں نے جو موجزے مانگے اگر وہ موجزہ ان کی فرمائش کے پر ان کو دے دیا گیا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا گیا اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں بجائے اس کے یعنی کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے حتیٰ کہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جائے ان میں سے کچھ لوگ توبہ کر کے راہ راست اور راہ ہدایت پر آنے تو آپ نے فرمایا بلکہ ان میں سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جائے تب اللہ نے یہ آیاء کریمہ جن سے یہ نازل فرمائی اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے آپ کو یہ کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے آگے فرمایا وَنُقَلِّبُ عَفْعِدَتَهُمْ وَعَبْصَوَارَهُمْ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّهُمْ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر رہی ہیں جس طرح یہ لوگ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ لائیں آیت نمبر ایک سو دس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ پہلے نبیوں کا تو معاملہ اور تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ویسے بھی کچھ اور تھا کیونکہ آپ کی ان کے اندر موجود ہوتے ہوئے عذاب تو نہیں آنا تھا تو اس لیے بھی اور پھر دوسرا معاملہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ایک موجزہ لائیا کوئی دو لائیا کوئی دس لائیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر ایک عدس کے بار مبارک سے پاؤں کی ناکھوں مبارک آپ کا تو وجود سراپہ موجزہ اور آپ کے نور کی برکت سے سارے نبیوں کو موجزات عطا ہوئے تو ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آج تک ہمیں کوئی نشانی اور موجزہ دکھایا ہی نہیں گیا اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اور موجزات دیکھے موجزات دیکھے کیا کہ جیسے کہ ان کو ان کا فرمائشی موجزات کو نہیں دکھایا گیا جب اس نے کہا ابو جہل نے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دی جائیں چاند کے دو ٹکڑے کر دی جائیں مگر کیا وہ پھر بھی ایمان لائیا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد تو اصل میں معبوب یہ محض ہر دھرمی انات اور بخص کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اب بھی اگر کوئی موجزہ انہیں دکھایا جائے گا تو یہ اپنی سابقہ عادتوں اور دستور اور رواج کے مطابق حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ہم بطور صدا ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھر دیں گے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لیں گے چھین لی جائے گی کہ حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس بیعدبی اور گستاخی کی وجہ سے جو ان کو نشانیاں دکھائی گئیں موجزات دیئے گئے ان کی آنکھوں سے اس طاقت کو ہی سرب کر لیں گے جو آنکھیں حق کو دیکھتی ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلتی ہیں پھر وہ گمرہی اور زلالت کی تاریخیوں میں بھٹکتے رہیں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پہ تعالیٰ میں اس آئیے کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی وَنَاظَرَهُمْ فِي تُوْيَا نَحِمْ يَعْمَاهُمْ اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ رہی ہے صدق اللہ تعالیٰ وَلَّهِ رَسُولُ اللَّهِ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں